جب آپ نے اسی طوپک کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ایم ایس وارڈ ایک ٹی میل ایک ٹی میل رسی کیا ہے ہمارے پاس ہائیبر ٹیکس مارک اپ لینگویج ہائیبر ٹیکس مارک اپ لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے جو کہ ویب سائٹس اگر اپنانے کے لئے ایسی جاتی ہے اس کے لئے ہمارے پاس جو ہے بیسکلی اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ووڈنگز یو سی جاتے ہیں ووڈنگز کو ایک خاص طریقہ ایک آر کرتا ہے تو خاص ٹیکس کی مدد سے لکھا جاتا ہے جو ٹیکس کو ہم آگے خاصا دیکھیں گے اور ان کے بارے میں بھی پڑھیں گے انٹاک کیا ہوتا ہے وہ کیسے یہ کام کرتے ہیں اور اس چیز کے بارے میں ہم دسکاس کریں گے اس کے لئے ہمارے پاس جو سوفٹرز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں انہیں وہ سوفٹرز ہمارے پاس لازمی ہونے چاہیے جس میں ہمارا لوکل بروزر ہو سکتا ہے لوکل بروزر سے مناہت یہ ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ اکسلور بھی ہے تو وہ بھی کام کرتا ہے اگر آپ کے پاس کروم ہے تو وہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ اسے اندر ہمارے پاس کلر کمبینیشنز جو ہوتے ہیں یا پھر ہمارے پاس جو آؤپٹس ہوتی ہیں وہ اس کے اندر جو ہے زیادہ بیتر سے ہمیں ملتی ہیں تو اگر آپ کے پاس گوگل کروم ہو تو وہ سب سے بیتر ہے اگر وہ نہیں ہے تو اس کے علاوہ بھی ہے کوئی بروزر ہے تو بھی ہمارا کام جو ہے وہ صحیح طرح سے ہو سکتا ہے بسکلی ہم ایٹی ایمل کو start کررے ہیں تو ایٹی ایمل کو start کرنے کے لیے سب سے بڑے آپ کے پاس ایک ایرامل کا بیسک scripture گوہ ہے جو ہے وہ آپ کو ملوم ہونا چاہیے بیسک جو structure ہے بیسک جو structure ہے وہ ہمارے پاس جو ہے ایٹی ای میل کا اس میں آپ کے پاس آپ نے وپن کرنا ہے ایٹی ایمل اس کے بعد آپ نے heh isa ڈنا ہے ہیڈ ایک ایسٹ ہے جو کہ یوز کیا جاتا ہے آپ ٹائٹل دینے کے لیے اس کے اندر کے کوٹ یوز کریں گے جو کہ ٹائٹل کے لیے یوز ہوگا میں اس کو دیتا ہوں مائی فرس پروگرام یا پھر آپ ہون پیج بنا رہے ہیں جو فرنٹ پیج ہوتا ہے ویب سائٹ کا یا پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ دوسرا کوئی آپ کے پاس پھر آپ نے کیا کرنا ہے ٹائٹل کو کلوس کرنا ہے اس کے بعد ہیڈ کو کلوس کر دینا ہے اس کو کلوس کرنے کے بعد آپ نے بارڈی اوپن کرنا ہے اور پھر بارڈی کلوس کرنا ہے پھر ہیڈ کے بعد آپ نے بارڈی اوپن کی بارڈی کلوس کی اس کے بعد ایٹی ایم ایل کلوس کیا تو پھر آپ نے یہ جو آپ کے پاس فائل بنی ہے اس فائل کو کٹرول ایس کی مدد سے سیو کرنا ہے ہم جو ساوٹر یوز کر رہے ہیں جسے اندر یہ ویب سائٹ ہم بنانے ہیں ایڈٹ کر رہے ہیں یہ ٹیگ لکھے جارہے ہیں وہ ہے نوٹ پیڈ اس علاوہ آپ کے پاس نوٹ پیڈ لس لس ہے ریویو ہے جن کے اندر آپ اس چیز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہم نوٹ پیڈ اس لیوز کر رہے ہیں کیونکہ ہر ایک کے پاس یہ اویلی بل ہوتا ہے بسکلی آپ جسے وینڈو انسٹال کرتے ہیں کوئی بھی وینڈو انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ ایٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ انسٹال ہو جاتا ہے اب یہاں پر جو ہے دیکسٹاپ کی اوپر میں اس فائل کو سیف کرنے لگا ہوں تو اس لیے میں دیکسٹاپ کی اوپر ایک نیو فولڈر جو ہے وہ کریٹر ہوا دیتا ہوں کنٹرول شفٹ اینڈ کی مدد سے نیو فولڈر میں نے کریٹر ہوا دیا اس کو میں نام دے دیتا ہوں LV لرننگ ویب سائٹ کیونکہ ہم اس کے اندر اپنی فائلز آدمی والی ویڈیوز جو ہوں گی ان کے اندر جو میں چیزیں آپ کو بتاؤں گا وہ فائلز بیسی کے اندر سیف ہی لیں گی آپ لوکل ویب سائٹ کی جتنے بھی کمپوننٹس آپ بنائیں گے وہ سارے کے سارے آپ کی پکچرز ہو گئیں ویڈیوز ہو گئیں فائلز ہو گئیں یا بھی جو بھی آپ کی سورس فائلز ہوں گی وہ سب کی سب ایکی فولڈر کے اندر ہوں گی تو تاب آپ لوگ براؤزر کے اندر اس کو رن کر سکتے ہیں اگر سرور کے اوپر آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ بات میں اب ویب سائٹ جو ہوتی ہے جیسا کریٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سرور کے اوپر اپلوڈ کر کے دوبارہ سن لنک جو ہے وہ چینج کر دیا جاتے ہیں تو اینیہو ہم امپنی ویب سائٹ کی طرف آتے ہیں اور آگے کانٹینو کرتے ہیں میں نے یہ پولڈر الوی لرننگ ویب سائٹ کا بنا دیا ہے اور یہاں پر آپ میں اپنی فائل کو نام دینے رکھا ہوں وہ ہے home.html .html .html آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے جس ایکسٹینشن میں آپ کی ویب سائٹ سیو ہوتی ہے آپ اس کو دو طرح سے سیو کر سکتے ہیں home.html پورا بھی لکھ سکتے ہیں اور home.html بھی لکھ سکتے ہیں تو دونوں میں فرک ہوئی ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ بندہ ہے hypertextmarble language ہم اس کو سیو کر دیتے ہیں ہمارے پاس جس وقت یہ سیو ہوگی جو اس کے پاس ہم اس کو منمائی